شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم انسانی نام جسے شناکت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے نزدیک کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حروف اس کی شخصیت کی آکاسی کرتا ہے کسی کے نام کے پہلے حروف سے ہم اس کی حوبیوں، حامیوں اور صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایسے شروع ہونے والے لوگ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان کے بارے میں کافی کچھ جان پائیں گے جسمانی بناوٹ دیکھنے میں بہت پرکشش دکھائی دیتے ہیں جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا بہت حیال رکھتے ہیں ایسے نام کے لوگ ہنسمک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ سیلف میڈ قسم کے ہوتے ہیں اور اپنے بل پر سب کچھ پا لیتے ہیں ایسے لوگ دکھاوا کرنے میں بہت یقین رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے دماغ کے ساتھ آنکھیں کان ناک سب کچھ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے ایک جگہ ہیں لیکن حبر آس پاس بیٹھے تمام لوگوں کی رکھتے ہیں ضرورتمند شخص کو یہ لوگ بنا سوچے سمجھے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں یہ لوگ خود کے اندر کیا چل رہا ہے کسی کو حبر نہیں ہونے دیتے فطرتن یہ لوگ صاحب وجدان اور دور اندیش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ماضی کی گلتیوں سے سبق لیتے ہیں ان میں تصرف کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے یہ لوگ انتہائی قابل ترقی پسند اور تحلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے کسی بھی قسم کا کام ہو ان کے لئے سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے کہ جذبات سے زیادہ عقل سے اور دل سے زیادہ دماغ سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ محبت کے معاملات میں بھی اپنے جذبات کو دماغ کی چھلنی سے گزرنے کے بعد اور نفع نقصان کے طرازوں میں تولنے کے بعد ایسا کام کرتے ہیں ملنسار ایس نام والے لوگ ملنسار اور اپنی سیدھی باتوں کی وجہ سے اگلے شخص کے دل میں بہت جلد جگہ بنا لیتے ہیں اور اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور یہ لوگوں کے ہاں بہت شہرت رکھتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں اور سب کچھ اپنی محنت سے خاصل کرتے ہیں محبت اور شادی ایس نام سے شروع ہونے والے لوگ پیار کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اعتبار سے جیون ساتھی پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہم آہنگی پیدا نہیں کر پاتے یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور راز رکھنے کی عادت کی وجہ سے اپنے حیالات اور اپنے سوچ میں تصادم رکھنے کے ساتھ من مرضی کے دلدہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے چاہنے والوں کا جانے انجانے میں دل دکھا دیتے ہیں پیار کے معاملے میں خود غرض ہوتے ہیں مطلب کہ اپنا پیار کسی کے ساتھ شرط نہیں کرنا چاہتے پیار محبت میں اماندار ہونے کے ساتھ بہت زدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں خود کبھی کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے اور دوسروں کو ترپا ترپا کر رکھتے ہیں محنت اور وفاداری ایس نام والے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں یہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے جیت اور محنت کرتے ہیں سخت محنت اور لگن سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں اپنے کڑیر کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن جہاں بھی جاتے ہیں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے وفادار رہتے ہیں انا پرست ایس لفظ سے شروع ہونے والے نام کے حامل لوگ اپنی نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور حالات کو اپنے حیالات کے مطابق سازگار بنانے میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ اگر کسی سمت میں چل پڑے تو اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں اپنی نظریات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ثابت قدم ایس نام والے لوگ بہت خوشیار اور چلاک ہوتے ہیں ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگ بہت صاف دل کے ہوتے ہیں ان کی سب حوبیوں میں سے ایک بڑی حوبی ان کی ثابت قدمی ہے یہ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ جب اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو کامیابیاں ان کیا قدم چومتی ہیں مزاج ایس لفظ کے نام سے شروع ہونے وارے لوگ کبھی کبھی چرچرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ حکم چلانے کی بھی چاخت رکھتے ہیں یہ لوگ دل کے بڑے نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی بات چیت کے انداز سے انہیں لوگوں کے سامنے بڑا بننا پڑتا ہے مطلب ان کا تیز اور زیدی مزاج ہی انہیں بڑا بنا دیتا ہے ایک تو وہ اپنے دل کی بات دوسرے لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں اور دوسرا کسی کی بات نہیں سنتے اور نہ ہی مناسب جواب سے ان کی تسلی ہوتی ہے بلکہ وہ ہر بات میں اپنی کرنے اور اپنی منوانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ دوسروں کے معاملات میں دخل دے کر اگرچہ اپنی کامیابی کے امکانات پیدا کر لیتے ہیں لیکن اکثر یہ ان کی زندگی کا سخت ترین اور غلط فیصلہ ہوتا ہے اگر آپ ان باتوں سے متفق ہیں تو کومنٹ میں یس ضرور لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی